اسلام علیکم جوئرز میں ہوں کازی انسار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مسٹر بینکر نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام میں جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا وہ ابھی تک اس انتظار میں ہیں کہ کب بیلٹنگ ہو کب ان کو الارٹمنٹ لیٹر ملیں اور کب ان کو فینانسنگ ملے تو گورنمنٹ کی طرف سے اس میں بہت تاخیر کی گیا ہے دوہزار اٹھارہ میں یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا ریجسٹریشن کا دھائی سو روپے فی بندے سے لیے گئے اگر ہم یہ اماؤنٹ کیلکولیٹ کریں کہ پچاس لاکھ کو اگر دھائی سو روپے سے ہم ملٹیپلائی کریں تو ایک اراب پچیس کروڑ روپیا گورنمنٹ کے پاکٹ میں جاتا ہے جس سے لاکھوں یا ہزاروں کہلیں مکانات تعمیر کیے جا سکتے ہیں لیکن ابھی تک گراؤنڈ ریالٹی ہم دیکھیں تو ایک مکان کی بھی بیلٹنگ نہیں ہوئی ہے اور لوگ ابھی تک انتظار میں ہیں اور میرا پاکستان میرا گھر ہاؤسنگ سکیم کا جو آغاز کیا گیا تھا کہ بینک سے فینانسنگ بھی لوگ لے سکتے ہیں لوگ کاسٹ ہاؤسنگ کے لیے ایسے لوگ جو بے گھا رہے ہیں جو رینٹ پر رہے ہیں تو اس میں جو ٹائر ون رکھی گیا ہے وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم والے لوگوں کے لیے ہے لیکن ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بینکس کو الارٹمنٹ لیٹر پروائیڈ کریں لیکن جب بیلٹنگ ہی نہیں ہوئی تو الارٹمنٹ لیٹر کہاں سے آئے گا ہم دیکھتے ہیں کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کی جو ویب سائٹ ہے اس پر ہمارے سوالوں کے کیا جواب ہیں بیلٹنگ کا کیا کہا گیا ہے ڈاؤن پیمنٹ کا کیا کہا گیا ہے تو اس حوالے سے آپ کی سکرین پر یہ شور ہے کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کی ویب سائٹ پر بیلٹنگ کے حالے سے یہ کہا گیا ہے کہ مختلف ڈسٹرکٹ میں جو ارازی لینے کا سلسلہ ہے کنسٹرکچن کا سلسلہ ہے وہ گورمنٹ کی طرف سے شروع ہو چکا ہے اور بہت جاز بیلٹنگ ہوگی اور پھر آپ کو الارٹمنٹ لیٹر دیے جائیں گے یہ الارٹمنٹ لیٹر آپ لے کر بینکس جائیں گے اور وہاں سے آپ لو کاسٹ ہاؤسنگ فینانس کراس کیں گے اور پانچ مرلہ دس مرلہ کے یہ مکانات ہیں پانچ مرلہ میں آپ کو دس پرسنٹ اپنی طرف سے ڈاؤن پیمٹ دینی ہوگی دس مرلہ مکان میں پندرہ پرسنٹ ڈاؤن پیمٹ دینی ہوگی اور آپ کو سبسیڈائزڈ مارک اپ ریٹس پر آپ کو ہاؤس لان پروائیڈ کے جائیں گے بیلٹنگ شاٹلی کا کہا گیا ہے چون ہی بیلٹنگ کے ریزالٹس آتے ہیں جو سکسیسفل کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان سے لازمی کانٹیکٹ کیا جائے گا ایسا لکھا ہوئے ویب سائٹ پر اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ وہ اپنے حصے کی ڈاؤن پیمٹ جمع کریں تاکہ باقی اماؤنٹ بینک سے فینانسنگ کرائی جاسکے اور اس طرح یہ پروسیڈ ہوگا اوورسیز کے بارے میں بھی لکھا ہوئے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی اس کیم میں اپلائی کرنے کے لیے الیجیبل تھے اور اس حوالے سے ایک اور بات یہ لکھی ہوئی ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے فیز 3 کا بھی ذکر کیا گیا ہے فیز 2 تک ہم نے دیکھا 2018 اور 2020 تک جو فیز 2 تک چلے تھے تو اس میں 22 لاکھ اپلیکیشنز جمع ہوئی تھیں سکروٹنائز ہو کر ایسے لوگوں کو الیمنیٹ کر دیا گیا جن کے نام پر پہلے سے مکان موجود تھے اور جو بے گھر افراد ہیں ان کو 18 لاکھ ان کی تعداد ہے وہ سکروٹنائز کیے گئے ہیں اب ان کے درمیان بیلٹنگ ہوگی اور جو زیادہ الیجبل ہوں گے ان کو مکانات دیے جائیں گے اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ فیز 3 کا بھی آغاز کیا جائے گا اور کیونکہ گورنمنٹ نے 50 لاکھ گھر بنانے ہیں اس لئے اپلیکیشنز تو 50 لاکھ سے زیادہ ہونی چاہیے تاکہ اس میں سے الیجبل سیلیکٹ کیے جائیں تو جو ہی اس کے بارے میں مزید کوئی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس چینل پر شیئر کی جائے گی ابھی تک یہ ہی ہے کہ بیلٹنگ جلد ہونے والی ہے اور سکسیسکول کینڈیٹس کو انفارم کیا جائے گا کہ وہ پنی ڈاون پیمٹ جمع کرائیں اور بینک سے فیرانسی لیں ہوپلی آپ نے یہاں لیا ہے شکریہ اللہ حافظ